اسلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے لئے جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے جھوٹ پیارے بچوں بہت سے کام ہم ایسے اپنی زندگی میں کرتے چلے جاتے ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں گناہ نہیں دیتا لیکن در حقیقت وہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت ناپسند ہوتے ہیں اور انہی کاموں میں سے ایک کام جھوٹ بھی ہے بہت سے بچے اسکول سے غیر حاضر ہونے کے لئے یہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں درد ہے اور وہ چھٹی کر لیتے ہیں ان کے نزدیک یہ ایک معمولی سی بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بھی گناہ ہے ان کے اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بلنے والے کو سخت ناپسند فرمایا ہے اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کاموں سے دور رہیں جسے ہمارے دین نے ہمارے اسلام ہمارے نبی اور اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہو اور ہمیں اس سے دور رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہو قرآن مجید میں جھوٹ بلنے والوں سے اللہ نے ناراضی کا اظہار کیا ہے اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لانت دے رہا ہے تو پھر ہم اس کام کی طرف کیسے جا سکتے ہیں جھوٹ بلنا خود کو نقصان پہنچانے کی طرح ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بے شک سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے یعنی کہ جب ہم سچ بولتے ہیں تو ہم بہت سی پریشانیوں سے دور ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ہم اپنے جھوٹ میں پھنستے ہی چلے جاتے ہیں ایک شخص ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایسی نصیحت فرماتے کہ میں تمام برے کام چھوڑ دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ اہد کر لو کہ جھوٹ نہیں بولو گے اس شخص نے وعدہ کر لیا اور چلا گیا لیکن وہ یہ سوچتا رہا کہ صرف چھوٹ چھوڑنے سے میں تمام برائیوں سے کیسے بچ سکتا ہوں مگر کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا لہٰذا اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس کے بعد جب بھی وہ کوئی غلط یا برا کام کرنے کا ارادہ کرتا تو اسے یہ خیال آتا کہ اللہ کے رسول پوچھ لیں گے کہ تم نے کیا کیا کام کیے تو پھر مجھے سج بتانا پڑے گا اور برے کام کے بارے میں بتا کر رسوائی ہوگی لہٰذا وہ ہر برے کام سے باز آیا آخر کار اس کے برے کام کرنے کی عادت ختم ہو گئے یعنی کہ اس نے کیا چھوڑا تھا اس شخص سے صرف جھوٹ بولنا چھوڑا تھا اور وہ تمام برائیوں میں جس جس کاموں میں ملوث تھا وہ ان سے خود ہی دور ہوتا چلا گیا کیونکہ اس سے یہ ڈر تھا کہ جب آپ سلم نے اگر مجھ سے یہ بات پوچھ لی کہ تم نے یہ برا کام کیا تھا تو میں ان سے کیسے جھوٹ بولوں گا کیونکہ میں تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا کیونکہ میں تو یہ وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا اور اگر میں نے سج بتایا تو مجھے شرمندگی ہوگی کہ میں نے برا کام کیا اور میں آپ سلم کے سامنے اپنے برے کام کا اعتراف کر رہا ہوں لہٰذا اس نے برے کام کرنا ہی چھوڑ دیے اور اس نے کیسے کیا کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا اس نے جھوٹ بولنے کی عادت کو ترک کر دیا تھا تو اس نے جھوٹ بولنا لگ چھوڑ دیا تو دوسری برائیوں سے خود بخود برج گیا تو جھوٹ ایک ایسی عادت ہے جو ہمیں دوسری برائیوں میں بھی ملوث کر رہی ہے تو ہمیں اس بات سے یہ بات پتا چلی کہ جھوٹ ہی تمام برائیوں کی جڑھ ہے اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے تو ہم تمام برائیوں سے بچ جائیں گے اور اگر جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے تو ہم پر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرتا اگر ہم اپنے دوست سے ایک دفعہ جھوٹ بولیں گے دو دفعہ جھوٹ بولیں گے تیسری دفعہ وہ ہم پر یقین کرنا ہی چھوڑ دے گا جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت بھی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی ناپسند فرماتا ہے معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی اللہ تعالیٰ بھی اس کی حوصلہ وزائی نہیں کرتا فرشتے بھی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے لہٰذا جب تمام برائیوں کی جڑھ ہی جھوٹ ہے تو پھر ہم جھوٹ کو ہی کیوں نہ چھوڑ دیں آئے سے ہم یہ اہد کر لیتے ہیں کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے کیونکہ جو چیز ہمیں دوسری بنائیوں میں ملوث کرتی ہے اگر ہم اسی چیز کو ترک کر دیں تو یقینا ہم بہترین انسان بھی بن سکتے اور اپنی دنیا اور آخرت بھی سمار سکتے ملوث کرتے ہیں